چین کی چالباجی سے دنیا واقف ہے اور پڑوسی دیش ہونے کے ناتے بھارت لگاتار چین سے سترک رہتا ہے پچھلے ساتھ ہی چین نے پوری نیت کے ساتھ ایل ایسی پر ویواد شروع کیا تھا اور اس دوران گلوان کھاٹی میں ہنسک جھڑب بھی ہوئی تھی اس کے بعد قریب دس مہینے تک ایل ایسی پر گتیرود بنا رہا تھا دیرے دیرے ضرور دونوں دیش کی سنائے پیچھیں ہٹی ہیں لیکن پہلے کے مقابلے بھارت چین کو لے کر زیادہ الٹ موڈ پر آ گیا ہے اس لئے کسی بھی طرح کی استطیقی سے لپٹنے کیلئے بھارت نے تیاری شروع کر دی ہے اور لڈاک سے لگتی سیماوں پر تینات بھارتی سینہ کی طاقت میں اضافہ کیا جا رہا ہے ایک پوری کی پوری کورٹ ٹیم کو لڈاک شریطر میں تینات کیا گیا ہے اور چین کو چھٹی کا دودھ یاد دلانے میں جو وقت نہیں لگائے گی آج ہم اپنے اس خاص ویڈیو میں اسی کورٹ ٹیم کو دکھانے جا رہے ہیں بس آپ پرنے رہیے ویڈیو کے آخر تک لیسی پر بھارت نے تینات کی اپنی خاص ماؤنچین سٹرائک کورٹ دوستو پچھلے دس مہینے تک جس طرح کی کھالا لیسی پر آئے اسے پوری دنیا واقف ہے جدویاں بھر کی آلوچنا کے بعد بھی چین اپنی چالبازی سے باج نہیں آیا تھا اور بھارت کی زمین پر قلی نیت کے ساتھ قبضہ کرنے کے لیے آدم کا تھا لیکن آلیسی پر تینات بھارتی سینہ نے چینی سینہ کو موتوڑ جواب دے دیا تھا اس کے بعد لگاتار حالات بگڑتے گئے اور پھر بھارت اور چین کے سین ادھگاریوں کے بیچ ہوئی نوے دور کی جو بیٹھک تھی اس کے بعد جا کر گتی روت ختم ہوا تھا چین نے نہ صرف اپنے سینک بلکہ اپنے سین اکرن بھی بیوادت شیطر سے ہٹا لیے تھے لیکن چین کے پیر پیچھے کھیچلے نے بھر سے بھارت اپنی اس جیت کے جشمن نہیں ڈوبا بلکہ اس نے آگے چین کی طرف سے کسی بھی طرح کی ہماکت کے خلاف تیاری پکتہ کر لی ہے اور اس کے لیے بھارت نے ایک بڑا قدم اٹھایا تراصل چین کے ساتھ پوری لڈڈاک سیکٹر میں پچھلے قریب ایک سال سے چاری سین اس تناتنی اور دونوں دیششوں کی طرف سے تناف کرنے کی قوایت کی بیچ انڈین آرمی نے پتری سیماوں پر سین تناتی کو اور مجبوت کرتے ہوئے انڈین آرمی نے اپنی ماؤنٹن سٹرائک پور کے ساتھ قریب تا سزار اتری تسینکوں کو جڑا یہ قوایت چین کو ایل ایسی پر بھوشو میں کہیں بھی پوروی لڈڈاک جیسی کسی بھی ہماکت کو روکنے کیلئے کی گئی ہے ماؤنٹن سٹرائک پور چین کے ساتھ لگتی سیماوں کی لکرانی کرتی ہے چین سے لگتی سیما پر بھارت نے برائی خاص رڑنی تھی دراصل بھارت کے تو بڑے دشمنوں سے نپٹنے کے لیے لگتار بورڈر پر تینات سینک سکریے رہتے ہیں ایسے میں پاکستان کے ساتھ ساتھ چین سے خال ہی میں ملی چنوٹی نے بھارت کو ایک بار فیڈ سے الٹ موڈ پر لا دیا ہے اس کے بعد بھارتی سینہ نے چین کی اس حرکت کے بعد ایک نئی رڑنی تھی برائی ماؤنٹن سٹرائک پور کو بجبوت کر دیکھی یہ قوایت سینہ کی اس رڑنیتی کا حصہ ہے جس کے تحت اب ویسٹرن فرنٹ پر پاکستان کی سیما کی بجائے چین کے ساتھ لگی سیما پر فوکس کر بڑھانا ہے ایسٹرن سیکٹر میں قرید دس ہزار سینکوں والے ایک موجودہ جیویزنل کو اب سترہویں ماؤنٹن سٹرائک پور کے ساتھ جڑا گیا ہے جس کا مکیلہ پشو منگال کے پاناگڑ میں ہے نیو ایجنسی اے این آئی نے سرکاری ستروں کے حوالے سے یہ جانگاری تھی ستروں نے بتائی کہ ماؤنٹن سٹرائک پور کو کینڈری کی طرف سے قریب ایک دشک پہلے ہی ہری جھنڈی مل گئی تھی لیکن اس کے بعد صرف ایک ڈیویزن ہی جڑی تھی تازہ قدم سے اب اس پور کی مین پاور اور شمتہ بڑھ جائے گی پوروی ڈد داک میں چین کی آکرمکتہ اور سین اتناف کے بعد سین ایس نے اتحالی کے دنوں میں سیما سرکشا کو نئے سلے سے سنتلت کرنے کی قبائت کے تحت کئی قدم اٹھائے کچھ فارمیشنز کو دو ہری زمین رہ دی گئی لیکن انہیں چین بارڈر پر زیادہ فوکس کرنے کو کہا گیا ہے اس بیچ گرمی کی دستک کے ساتھی انڈین آرمی اور دوسرے سرکشا بال لڈاک سیکٹر اور لیلی سی سے لگی دوسری پہاڑیوں میں پھر سے لوٹنا شروع کر چکے ہیں لے سی پر پچھلے سال سے ہی بھارت اور چین کی سینے کی بڑی تعداد پر تیناتی ہے مطورہ بیسٹ ون سٹرائک کور کے فارمیشن کو اتری سیما پر فوکس کیا گیا اس کے علاوہ سگر سیکٹر، سینٹر سیکٹر اور نورس ایسٹن بارڈرز پر بھی تیناتی کو مجبوط کیا جا رہا ہے پوروی لڈاک میں پینگوانگ تسو جھیل کے دکشنہی کنارے پر رن نیتک روٹ سے اہم چوٹیوں پر بھارت کے سفل آپریشن کے بعد چین کی اکڑ ڈھیلی ہوئی تھی اور وہ فنگر ایریا میں ڈس انگیجمنٹ کے لیے راضی ہوا فنگر ایریا سے دونوں دیشوں کی سینکوں کی پیچھے ہٹنے کی پلکریہ پوری ہونے کے بعد دوسرے علاقے میں سینکوں کی پیچھے ہٹنے کے لیے دونوں دیشوں کے بیچ باتچیت کا سلسلہ جاری ہے بھارت، گوگرا، ہاتھ سپنگ اور دیپسانگ کے بیاندانی علاقوں سے بھی سینکوں کی واپسی کی مانگ کر رہا ہے اس کے لیے دونوں دیشوں کی سینکوں کی پیچھ شکروار کو اور اس طرح کی گیارویں دور کی باتچیت ہو سکتی ہے